اللہ تعریف میں رہتی اللہ تعریف بتایا تھا کہ انہوں نے اللہ کے بذب حاصل کیا منتظر بار بار انہوں نے اللہ کا غصہ ہی حاصل کیا پہلے کیسا علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے اندار کر کے پھر اب قحمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندار کر کے انہوں نے اپنے لیے غصہ اللہ کا غزب ہی حاصل کیا یعنی رحمت سے دور دے اللہ کریم نے اس آیت میں جو آج قرابت کی اس میں یہ بتانا چاہتا ہے کہ جو یہودی ہیں مدینہ شریف کے ان یہودیوں سے ایمان کی امید نہ رکھنا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایسی باتیں پر چکے ہیں کہ ہم نے ایمان نہیں لانا اللہ تعالیٰ نے انسی کے بارے میں یہ آیت کریمہ لازم کی جس کے اندر بضاحت کی کہ یہ ایمان سے پہلے ہی اپنے آپ کو دور در چکے ہیں جب حضور کے صحابہ یہ انہوں سے جا کے کہتے ہوئے ایمان لے آو ایمان لے آو ایمان لے آو کس پہ جو اللہ نے نازل کیا اللہ نے کیا نازل کیا تھا قرآن حضور پہ نبوت مطلب حضور کی نبوت کو بھی مانو اللہ کے قرآن کو بھی مانو تو جواب میں وہ کیا کہتے تھے ہم تو صرف اسی پر ایمان رکھتے ہیں جو ہمارے اوپر اترا ہم صرف اسی پر ایمان رکھتے ہیں جو ہمارے اوپر اترا ہم اس کی علاوہ کو نہیں مانتے مطلب ان کے یہ تھا اللہ نے فرمائے ان کے اپنے اوپر جو کچھ اترا وہ مانتے ہیں لیکن اللہ کی دوسری کتاب کو مانتے نہیں اس کا اردار کرتے ہیں اللہ نے فرمائے وہوالحق کو فرمائے یہ بھی سچی مطلب اگر تمہاری توران سچی ہے تو یہ قرآن بھی سچا وہوالحق یہ بھی حق ہے ساتھ ہے اور ساتھ اللہ نے وزار بھی فرمائی مصدقل ما ماہ اہم فرمائے اس قرآن کو سچا مانو گے تب توران سچی بنتی ہے اگر قرآن سچا نہ مانو گے توران بھی پہ سچی نہیں بنتی وہ کیسے اللہ کا قرآن بتاتا ہے کہ توران کتاب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی اور توران یہ بتاتی تھی کہ اللہ تعالیٰ آخری نبی پر قرآن نازل کو آئے گا تو جب قرآن مانے گئے نہیں تو توران کی یہ بات جھوٹی بن جائے گی توران نے کہا تھا کہ قرآن آئے گا آخری نبی پر آئے گا جب یہ قرآن کو نہیں مانے گے تو توران کی یہ بات جھوٹی نکل آئی جب توران جھوٹی نکلی تو آپ نے فرمایا کچھ انسان بنو قرآن کو سچا مانو گے تو اس کو سچا مانو گے تو تمہاری اپنی کتاب سچی ثابت ہوگی قرآن کو نہ مانو گے تو تمہاری اپنی کتاب جھوٹی بنے گی فرمایا وہاں ہوا لحق یہ تو سچ ہے مصدق اللہ مام آم یہ تو تمہاری کتاب کو بھی سچا ثابت کرنے والا ہے اور آگے اللہ تعالی نے فرمایا محبوب یہ جو کہتے ہیں کہ ہم اپنی توران کو مانیں گے درہا ان سے پوچھو بیتو صحیح کل کل مدف اگر تم توران کو مانتے ہو تو میرے سے پہلے نبیوں کو تم قدل کرتے رہے شہید کرتے رہے اے بھنی اسرائیل کی کو ممہ تم انبیاء کو شہید کرتے رہے وہ کس وجہ سے کرتے رہے توران میں لکھا تھا کہ اللہ کے نبیوں کو شہید کر دینا ہے کیا یہ لکھا تھا توران میں جو نبی تمہارے پاس اللہ کا پیغام لے کے آئے اس کو پکڑ کر جو ہے گردت کاٹ دینی ہے کیا یہ لکھا ہے نہیں لکھا ادھر تو لکھا ہے ان پیمان لانا ہے ان کی تصدیق کرنی ہے تم کہتے ہیں ہم توران کو مانتے ہیں تو پھر اللہ حمیوں کو شہید کیوں کرتے رہے اللہ تعالی نے فرمایا کہ معبول در اصل یہ اندر کی جنتیں ہیں یہ توران کو بھی نہیں مانتے قرآن کو بھی نہیں مانتے اب آیت کا قلاصہ یہ آپ کے سامنے میں نے ذکر کیا اب آئیے تفسیر کی طرف اللہ کریم نے صحابہ اکرام لہم قدوان کی زبان سے ان داخلوں کو یہودیوں کو یہ کہہ روایا اللہ نے جو نازل کیا اس پہ ایمان لاؤ اس سے مبسلین اکرام نے لکھا جس طرح کچھ اللہ نے نازل کیا اس پہ ایمان لاؤ بندے کا حق بھی یہی بنتا ہے یہ تو نہیں بنتا کہ مالک کی ایک مانے دو مانے یا چار مانے ایک نہ مانے اس طرح تو مالک کا بندے کا دام نہیں بندے کا یہ کام ہے اپنے مالک کی ساری مانے آپ کسی مل میں ڈیوٹی کرتے ہیں کسی محکمے میں ڈیوٹی کرتے ہیں کسی کارکانے میں ڈیوٹی کرتے ہیں دیوٹی والوں جو آپ سے ڈیوٹی لیتا ہے کہ آپ اسے کہہ سکتے ہو کہ میں آپ کے سارے قانون مانوں گا لیکن دو قانون میں نہیں مانوں گا آپ ایسا کہہ سکتے ہیں ہرگز نہیں کہہ سکتے ہیں وہ کہیں گے اگر دو نہیں نہ ماننے چاہے ایک بھی نہیں ماننا تو چھوٹی کرو گھر بیٹھو بلکہ وہنہ نے تنفاہ دینی ہے تو ان کا مطلب کیا ہے کہ سارے قانون مانیں اب یہ ہم ہیں بندے اللہ کے اللہ ہمارا مالک ہے حالق ہے روزی دینے والا اللہ ہے سب کچھ دینے والا اللہ ہے پھر یہ بندہ ہو کر سوچے کہ میں اللہ کی ایک مانوں گا ایک نہیں مانوں گا یہ کیسے چیز ہو رکھتا ہے بندے کا حق بنتا ہے کہ رب کی ساری مانیں جو کچھ رب نے کہا وہ مانیں اب یہودیوں سے حضور کے غلام یہ کہتے تھے ماہ اندل اللہ پہ ایمان لے ہوں ماہ اندل اللہ پہ کیا مطلب تھا جو کچھ اللہ نے نازل کیا جو کچھ اللہ نے چاہے اللہ نے زبور کی شکل میں کتاب اتاری وہ بھی اس پہ بھی ایمان لاؤ اللہ نے سورات کی شکل میں کتاب اتاری اس پہ بھی ایمان لاؤ اللہ نے انجیل کی شکل میں کتاب اتاری اس پہ بھی ایمان لاؤ آج اللہ نے قرآن کی شکل میں کتاب اتاری اس پہ بھی ایمان لاؤ یہودیوں سے یہ کہا جاتا تھا بندے کا حق بھی یہی بنتا ہے کہ مالک کی ہر بات کو مانیں آگے سے یہودی کیا کہتے تھے ہم تو وہ مانیں گے جو ہم پہ اترا وہ نہیں مانیں گے جو تمہارے نبی پہ اترا جو ہمارے نبی پہ اترا یعنی وہ مانیں گے کیا مطلب تھا کہ ہم صرف قرآن مانیں گے انجیل بھی نہیں مانیں گے قرآن بھی نہیں مانیں گے ضبور بھی نہیں مانیں گے اب قرآن کی آیت سے یہ ثابت ہوا کہ یہ مزاج کس کا تھا کاتروں کا مسلمان کا یہ مزاج نہیں مسلمان کو کیا آرڈر ملا تھا کیا مسلمان کو یہ حکم ہے کہ فقط قرآن کو مانیں اللہ کی کتاب ہم صرف قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں ہم سے کوئی پوچھے اللہ نے کتنی کتابیں نازل کی کیا کہتے ہیں ایک یا چار چار کہتے ہیں ہمارے مزاج کیسا ہے اور کافروں کا مزاج کیسا ہے قرآن نے بتا دیا کافروں کی مزاج میں ہے سب تھی کافروں کا مزاج ہے گندہ کافر ایک کو مانے گا دوسری کو نہیں مانے گا مومن کا مزاج میں پراہ ہی کتنی ہے جو اسلام کو تانہ دیتے ہیں کہ اسلام میں تاثب ہے دیکھیا نوسی ہے اسلام نے ہمیں صرف یہ نہیں کہا قرآن کو مانو اسلام نے کہا انجیل کو بھی مانو اللہ کی کتاب ہے زبور کو بھی مانو اللہ کی کتاب ہے تورات کو بھی مانو اللہ کی کتاب ہے لیکن ہم تورات کو اللہ کی کتاب بانتے ہیں انجیل کو بانتے ہیں زبور کو بانتے ہیں لیکن تورات میں جو ان کے پچھلوں نے اپنی طرف سے داخل کیا اس کو اللہ کا کلام نہیں مانتے پچھلوں نے جو کچھ انجیل میں جاتے ہیں ہم اس کو اللہ کا کلام نہیں مانتے ہمارے پیارے نبی نے بڑا سنا طریقہ بتایا صحابہ اکرام علیہ ورزوان جس وقت قرآن پڑھتے نا یہودیوں کے پاس جا کے کہ یہ اللہ کا نازل کردہ ہے اس کو مانتے ہو کے نہیں مانتے یہودی پھر بڑے چلااتے پھر تورات کی آگے سے پڑھتے وہ کہتے کیا اس پر ایمان رکھتے ہو کے نہیں رکھتے کیا اس پر ایمان رکھتے ہو کے نہیں رکھتے وہ تورات کی پڑھتے تھے اب صحابہ چھوک ہو جاتے اب ہم کیا کریں ہم اس کو مانے یا اس کا انکار کریں صحابہ چھوک ہو جاتے مسئلہ لے کے صحابہ ورزوان کے پاس آئے جب ہم قرآن سناتے ہیں تو یہودی ہمیں آگے سے تورات سناتے ہیں ہم کہتے ہیں قرآن کو مانو تو وہ تورات کی حد پڑھ کے کہتے ہیں اس پر ایمان رکھتے ہو کے نہیں رکھتے میرے نبی علیہ السلام نے بڑا پیارا طریقہ بتایا اگر یہودی تمہارے سامنے قرآن پڑھیں عیسائی تمہارے سامنے انجیل پڑھیں تو کیا طریقہ بتایا اور پوچھے کہہتے سچا مانتی ہو تو آگے پر یہ جواب دو نو میروں کے ماہ انزل اللہ اللہ کے نازل کی ہوئے سب کچھ پر ہم ایمان رکھتے ہیں مطلب کیا تھا کہ اگر واقع انجیل کی آیت ہے تو ہمارا ایمان ہے واقعی توران کی ہے تو پھر ہمارا ایمان ہے اگر تمہاری گھڑی ہوئی ہے تو پھر ہم نے ایمان ہے مطلب یہ ہوگا کہ تم بج جاؤ گے اللہ کے کلام کو جڑلا ہوگے نہیں اور ان کے کلام کو سچا نہیں مانوگے طریقہ یہ کیار کرو کہ جواب میں یہ کہہ دو جو اللہ نے اتارا ہم اس کو مانتے ہیں جو کچھ اللہ نے اتارا ہے ہم اس کو مانتے ہیں اگر تمہارا اپنا ہے تو پھر ہم اس کو نہیں مانتے ہیں مطلب یہ ہو گیا کہ ایک مومن کو یہ حکم دیا گیا توراد ہاں وہ بھی ایمان لائے زبور پہ بھی ایمان لائے انجیل پہ بھی ایمان لائے قرآن مجید پہ بھی ایمان لائے اور ہمارے دین کا ایک سبق ہے ہوتی ذہن میں رکھنا پچھلی شریعتوں کا کوئی بھی کام جو ہمارے نبی علیہ السلام نے اپنے دین میں نہیں کیا مطلب اس کو منسوخ نہیں فرمایا یا نہیں فرمایا کہ آپ ایسا نہیں کرنا وہ حکم ہمارے دین کے اندر اسی طرح عمل کیا جائے گا جس طرح کہ اس پہ پہلے عمل کیا جائے گا اگر حضور نے کسی حکم کو منسوخ کیا تو پھر ہمیں حضور کے آنے کے بعد جو حکم حضور نے مطلعہ ہوگا اس پہ عمل کرنا پڑے گا اس کی ایک میں مثال دیتا ہوں دیکھو بیت المقدس کی طرف موسیٰ علیہ السلام بھی نمازیں پڑھتے رہے پچھلی امتیں بیت المقدس کی طرف نمو کر کے نماز پڑھتے رہے جب تک اللہ کے قرآن نے دوسری طرف کا حکم نہیں نہ دیا اس وقت تک ہمارے نبی بھی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف نمو کر کے نماز پڑھتے رہے دیکھو کتنا عالی اندال ہے لیکن یہودیوں کی وہی شرارت والی طبیعت انہوں نے حضور کی بارے میں یہ باتیں کرنے شروع کر دی یہ سرچانہ بھی ہوتا تو اللہ اس کو اپنا قبلہ دیتا یہ ہمارے قبلے کی طرف نمو کر کے نمازیں پڑھ رہے ہیں ان کا اپنا قبلہ ہوتا یہ تو ہمارا قبلہ ہے جب یہودی یہ باتیں کرتے تو حضور علیہ السلام کے دن مبارک میں یہ خیال آیا کہ ہمارا قبلہ کچھ اور ہونا چاہیے کسی اور طرف اللہ ہمیں قبلہ بنانے کی اجازت دے دے لیکن سرکار کے دن میں تھا ابھی نہ حضور نے دعا کی تھی نہ اللہ کی بارگاہ میں اتجا کی تھی کہ یا اللہ ہمارا قبلہ بدل دے ایک دن حضور نماز پڑھ رہے تھے دورانِ نماز حضور علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی وحی بڑھ رہے اللہ نے کہا اے معبوب ہم نے دیکھا کہ آپ کی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھیں کس خواہش پر کس خواہش پر کہ اللہ ہمارا قبلہ بدل دے اللہ نے فرمایا میرے معبوب جدر مرضی موک کاری موکر قبلہ بڑھ رہے تھے اب اللہ نے آرڈر دیا نبی علیہ السلام نے موک پھیرا قبلہ شریف یعنی بیت اللہ شریف کی طرف موک کر لیا اس کے بعد ہمیں حکم ملا کہ ہم نے موک ادھر کرنا ہے قابض اللہ شریف کی طرف لیکن اس کے باوجود بھی ہمارا قبلہ کونسا ہے بیت اللہ شریف کیا ہم مسجد اقصاء کا ادران کو نہیں کرتے ہم مسجد اقصاء کی تدیم کو نہیں کرتے ہمارے دل میں مسجد اقصاء کا عدب کوئی نہیں ہے سلطان صلاح الدین ایوبی جس نے کافروں کے چنگل سے مسجد اقصاء کو عداد کر رہا تھا وہ بھی حضور علیہ السلام کا امتی تھا یعنی حضور علیہ السلام کا ہونے کے باوجود مسجد اقصاء کا ادران کرنا ہمارے ایمان میں ہمارے دین کا یہ قصہ ہے ہم پھر بھی ادران کرتے ہیں ہمارا دین ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ قرآن کو مانو تو دوسری کی دیدبی کرو بیت اللہ کو قبلہ مانتے ہو تو دوسری قبلے کی تحرین کرو ہر دین زمارہ دین ایسا ہمیں کچھ نہیں سکھاتا ہمارے دین کا یہ فید ہے یہ کافر کا طریقہ ہے کافر ہمارے خلاف فیدہ کرتا ہے جیسے حضور علیہ السلام کے زمانے کے یہودی قرآن کو نہیں مانتے تھے کہتے تھے ہم صرف تورات کو مانتے قرآن کو نہیں مانتے لیکن میرے نبی علیہ السلام نے یہ نہیں سکھا تھا کہ تورات کو نہیں ماننا اور میں پس تورات کو اتنا مانو جتنا اللہ نے نازل کیا جو کچھ اللہ نے نازل کی اس پہ ایمان رکھو کہ یہ اللہ خواہ کا نازل کرتا ہے اس پہ ایمان رکھو اس کو مانو لیکن میرے نبی علیہ السلام نے ان کی بے نبی کی اجازت کا کام نہیں دی اس دور میں بھی آپ دیکھنے کوئی بھی کافر اٹھے گا کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے کوئی قرآن کے برکے مازاللہ پھار رہا ہے کوئی قرآن کو شہید کر رہا ہے کوئی قرآن کو جلا رہا ہے اپنے اندر کا گن ظہر کر رہے ہیں مگر کبھی دیکھا کسی مسلمان کو کہ اس نے انجیل جلائی ہو کسی نے توران کو جلایا ہو ہرگز نہیں ہم انجیل کو نہیں جلاتے حالانکہ موجودہ دور میں آنے والی انجیل آجی سے زیادہ جھوٹھی انہوں نے اپنی طرف سے ملا دی انبیاء کی مستاخیاں موجودہ انجیل کے اندر موجود ہیں وہ اللہ کا کلام تو ہو نہیں سکتا انہوں نے ملائی ہے لیکن اس کے باوجود انجیل کا لیبل یہ بنتا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے وہاں اس کی بہذبی پھر بھی نہیں کرتے کیونکہ ہمارا دین اس کی اجازت نہیں دیتا یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین کے اندر کمار رکھا ہے بیت المقدس حضرت عمر کے دور میں بھی جس وقت یہ حضیوں کی حضیت تھی اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی بیت المقدس کو آزاد کروایا ازمین بات آگئی میں تو حلق کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو بڑے شاندار انداز میں آزاد کرائے مسلمان کی فوج لے کر مسلمان کی فوج بیت المقدس کے پاس اس علاقے میں جاکے گیرہ ڈال کے بیٹھ گئی آگے میں جو جو دی تھے انہوں نے بھی مسلمانوں کا راستہ روک لیا جنگ بھی نہیں ہو رہی تھی اور آگے نہ وہ اندردہ پھر ہونے دیتے تھے کافی دن گزر گئے تو یہودیوں نے جو مسلمانوں کا سببہ سلار تھا ان سے یہ کہا یار ہماری کتابوں میں لکھا ہے کس بندے نے بیت المقدس کو فضا کرنا لے اس کا نام بھی لکھا ہے اس کی شکل بھی لکھی ہے اس کا سارا انداز بھی لکھا ہے انہوں نے کہا کہ اگر تو تم ہو وہی ہم لڑے بغیر بیت المقدس تمہارے حوالے پر کریں اگر تم وہ نہیں ایک مہینہ چھوڑو کئی سال بھی بیٹھ رہو ہم بیت المقدس تمہارے حوالے نہیں کریں گے یہ کہہ کر انہوں نے کہا ہم تمہارے امیر کی نشانیاں اپنی کتاب میں پڑ چکی ہیں ایسے کرو کہ جو مسلمانوں کا بادشاہ ہے امیر ہے اس کو بلواؤ ہم اس کو دیکھیں گے ملیں گے اگر واقعی تم وہی قوم ہو تو ہم بین لڑے بیت المقدس تمہارے حوالے کر دیں گے جو مسلمان پوجھ کا صفحہ صلاح تھا اس نے پھر خط پایا کیونکہ اس وقت مسلمانوں کی حاکمتیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اس نے خط بیجا حضرت عمر کی طرف کہ عمر بات بن گئی وہ کہتے ہیں آپ نے بادشاہ کو بلاؤ ہمارے ساتھ ملاتات کرے اگر واقعی تم وہی قوم ہو جنہوں نے بیت المقدس پتا کرنا ہے ہم بغیر لڑے بیت المقدس تمہارے حوالے کرتے ہیں حضرت عمر کے قاتل چلو آؤ بیت المقدس کی طرف حضرت عمر نے ساتھیوں سے مشورہ کیا اور مدینہ شریف سے تیار ہو کرنا بیت المقدس کی طرف جو بیت المقدس کے بڑے بڑے امیر لوگ تھے وہاں کی ان سے ملنے کیلئے حضرت عمر آنے لگے کچھ ساتھیوں کا یہ مشورہ تھا حضرت عمر سوٹ پہنو عمر سواری میں بیٹھو آگے پیچھے پروٹو ہول کے لیے کچھ نہ کچھ ساتھی ساتھ ہوں آپ نے بڑے بڑے عودے داروں سے جا کے ملنا ہے تو وہ یہ نہ کہیں کہ مسلمانوں کا امیر تو اتنا مارا سا ہے تو اس وقت عالی شان لباس پہن کر آپ جائیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائے کوئی پروٹو کول کی ضرورت نہیں نہ کوئی عالی شان کپڑے پہننے کی ضرورت ہے آپ کا جملہ بڑا پیارا تھا آپ نے فرمائے اِنَّا قَوْمُ اَعْزَمَ اللَّهُ تَعْلَى بِنْ اسْلَامُ فَلَنْ نَبْدَغْ يَلْعِزَّةِ بِغَیْرِهِ فرمائے ہم وہ قوم ہیں جن کو عزت رب نے اسلام کے صدیل سے عطا کرو ہے عزتیں کپڑوں سے نہیں ملتی عزتیں لمبی لستاروں سے نہیں ملتی عزتیں گوڑوں پہ پرانڈوں پہ گاڑیوں پہ بیٹھنے سے نہیں ملتی فرمائے ہمیں عزتیں ملی ہے تو اسلام کی وجہ سے ہے فلن نبتہ گئی عزت بغیر ہی میں سوٹ شوٹ پہن کر عزتیں نہیں دھوڑوں گا میں پروٹوکول کے بغیر ہی جلتا ہوں حضرت عمر کا یہ شاندار جملہ ایک خاتم صاحب تھا سواری بھی فقط ایک تھی حضرت عمر چلے مدینہ شریف سے اب دونوں سواری کے سر پہ بیٹھ جاتے پشت پہ بیٹھ جاتے تو سواری کے ساتھ ظلم تھا کہ سواری ایک مندہ اٹھاتی ہے یہ دونوں اوپر بیٹھ جاتے تو کیا کہ حضرت عمر نے باری تیہ کر لی باری بتا لی کہ اتنے میل میں بیٹھوں گا سواری پہ غلام سے کہا تو انہیں پیدل سلنا ہے اور کہا کہ اس کے بعد پھر اتنے بھی تم بیٹھو گے پھر میں پیدل سلنا ہے یہ ہے اسلام کا مزاج عدل ہمارے ہاں نوکر کا دام بس نوکری ہوتا ہے اس کو مالک اپنے جیسے عزت نہیں لیتا مگر میرے نبی کے دین نے ایسا نہیں سکھایا حضور علیہ السلام نے فرمایا لوگو اپنے نوکروں کو وہی کھلاو جو خود کھاتے نوکر کو وہی پہناؤ جو خود پہنتے ہو اور ساتھ فرمایا کہ نوکر سے اتنا صدق کام نہ لو جتنی اس کی طبیعت نہیں جتنی اس کی طاقت نہیں فرمایا اگر کوئی سخت کام نوکر کو کہو تو پھر خوٹ کے ساتھ آپ بھی حاصل گیا یہ اللہ کی نبی علیہ السلام کا فرمان ہے یہ ہمارا دین نہیں جو لوگوں کا میناج بن گئے کہ پیر صاحب کا گلاس بھی بکھرا مرید کا گلاس بھی بکھرا پیر صاحب کا معاملہ بھی بکھرا استاذ کا گلاس علیہ دا شگل کا گلاس علیہ دا یہ سمسلہ نہیں نفرت نہیں اسلام نے محبت اور پیار اور مصابات اور عدل مصابات بمعنہ عدل کی بھو رہا ہوں عدل کا سبق دیا اسلام نے بتایا کہ ان کے ساتھ یہ سہو کرو بلکہ حضور کے بلان کے بارے میں آتا ہے پک ہے کپڑا خریدنے کے لیے تو انہوں نے سوٹ خریدے دو جب دو سوٹ خریدے تو دکاندار سے پوچھا کہ اس کی قیمت جا ہے اس نے جو قیمت بتائی انہوں نے جیب میں ہار دالا تو پیسے نکلے تھوڑے تو انہوں نے کہا ایسے کرو کہ دونوں سوٹ رکھ لو تو میں بعد میں خرید لوں گا اب دکانداروں کی جیسے عادت ہوگی انہوں نے کہا ایک سوٹ کے تو پیسے ایک خرید لو دوسرا تم نے کرنا کیا ہے تو انہوں نے کہا ایک تھا میرا اور ایک تھا میرے نوکر کا خریدنے والے نے کیا کہا ایک تھا میرا ایک تھا میرے نوکر کا دونوں کے پیسے نہیں بندے تو پیسے دونوں رکھو جب پورے ہو جائے گے تو پھر میں دونوں لے جاؤں گا اب دکاندار نے کہا ایسے کرو کہ یہ جو سوٹ ہے نا اپنا لے لو نوکر کے لیے تھوڑا حلقہ لے لو جتنے پیسے تمہارے پاس ہیں اتنے میں کام بن جائے تو حضور کے غلام سے انہوں نے کہا نہیں لنگا تک اچھے دونوں یہی لنگا کیونکہ میں اس نبی کا امت ہوں جس نبی نے کہا ہے کہ غلام کو وہی کپڑا پیناو کہ خود پینتے دونوں سوٹ وہاں پہ رکھ دیئے اور واپس آگئے یہ مزاج ہے ہمارے اسلام کا ہم نے اسلام کو چکھا تک نہیں اس بات سے ہم اسلام کے بارے میں بات کرتے ہیں ہم نے سنگا ہی نہیں اور بدقسمتی سے جس اسلام کو جس روح میں ہمارے سامنے پیش کیا گیا اس انداز میں اسلام کا روح تھا ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے اس دین کا مزاج یہ دہی آپ چند سال پیچھے چلے جاؤ تو ہمارے بزرگوں کے مزاج جیسے ملتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے معبود صلی اللہ علیہ وسلم کو مزاج اطاف رہا تھا شیخ اپنے کے سرزمین پر حضرت میاں شیر ربانی رحمت اللہ تعالیٰ بہت مشہور نام ہے شرق اور شریف میں شیر ربانی رحمت اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا یہ طریقہ تھا کہ ان کے پاس جو مرین آتا ایک پلیٹ میں سالن رکھ دیتے فرماتے ہیں مل کے کھاؤ ایک گاؤں کا چود دنیا آنے لگا تو اس کے ساتھ اس کا نوکر کھا کہ اس نے راستے میں اپنے نوکر کو کہا کہ پیر ساکھ گئی ہو تم ہوتا ہے کہ کٹھے کھاؤ تم نے خبردار میری پلیٹ سے نہیں کھانا تم نوکر ہو میں مالک ہوں تم نے میری پلیٹ سے نہیں کھانا اس نے کہا پیر ساکھ گئیں گے تو اس نے چودری صاحب نے اپنے نوکر کو راستے میں کہا تم نے کہنا ہے کہ مجھے بھوک نہیں ہے اس وقت تم نے کھانا نہیں بھوک نہ ہونے کا بہانہ کر کے میری پلیٹ سے نہیں کھانا میری شان میں کمی آئے گی آگئے حضرت شیر ربانی رحمت اللہ تعالیٰ کے دربارے حضرت میں آپ نے ننگر شریف پیش کیا گھر سے بڑی بھوک نہیں تو اللہ وآلہ پھر اندر کے معاملات جانتے ہوتے ہیں ان کی نگاہ اندر کے کرتوز دیکھتی ہے کہ وہ اس نے کہا نا مجھے بھوک نہیں فرمایا چلو ٹھیک آپ نے پھر خادم سے کہا کہ گھر سے میری پلیٹ میں سالن دیا گھر سے سالن مگایا گیا وہ سالن کھانا آپ کے سامنے رکھا گیا جب آپ کے سامنے رکھا گیا فرمایا آجا سائی لوکر سے کہا آجاؤ تو بھی کمی تھی میں بھی کمی چودری اپنا قائد تو بھی کمی میں بھی کمی ہم دوزہ ملکہ بھاتے ہیں چودری تختہ رہ گیا آپ ہے جس کو میں نے کہا میرے ذات نے کہنا اس کو پیر صاحب نے اپنی حضرتی لے آیا یہ مزاج ہے مزاج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربارِ حدث سے مزاج آیا یہ مزاج سرکار کا نہیں کہا کہ ہم کسی کو کمزور دیکھ کر اس کا سلام بھی نہ لیں اور کسی کو دولت ممند دیکھ کر اس کی پروٹوکول و رسطہ دیں کریں بہرحال میں بات حل کر رہا تھا بات دور نکل گئی کہ حضرت عمر جب چلے تو باری مقرر کی کہ اتنا سفر میں سواری پہ کروں گا اتنا تم نے کرنا ہے آگے جو آپ کی پوجھ کے جرنل پہ انہوں نے ان کافروں سے کہا دیا تھا کہ ہمارا حاکم حکم آ رہا ہے انہوں نے کہا چلو ٹھیک انہوں نے توراز کی کتابیں بولی اپنی جھولی میں رکھیں اور راستے میں پیٹ گئے کہ دیکھتے ہیں ادھر سے کتاب سے نشانی دیکھیں گے ادھر سے اس بندے کو دیکھیں گے اگر واقعی وہی بندہ ہوا تو ہم بیت المقدس ان کے حوالے کر دیں جس وقت بیت المقدس کے قریب پہنچے بلکل تو اتفاقاً بھی سمجھ لو یا رب بتانا چاہتا تھا اس وجہ سے باری آگئی غلام کے سوار ہونے کی اور حضرت عمر کے رکاب پکڑ کے پیدر چلنے کی تو آپ اتر آئے باری جب ختم ہو گئی آپ کی آپ نے غلام سے کہا چل بھئی اوپر بیٹھا اس نے کہا اگر ایسا بیت المقدس نیڑے آگیا اب اگر حلِ ہم نے ان کے جرمت میں داخل ہونا ہے آپ سردار ہو چھوڑو میری باری بنتی ہے آپ اوپر ہی بیٹھو میں رکاب پکڑ کے چلتا ہوں عدل کا بادشاہ عمرِ فاروق آپ نے فرمائے نامیاں عدل بھرا ہوگا اپنی باری میں تجھے اوپر بیٹھنا پڑے اگر ارض کروں گا اس میں حکمت کیا تھی حضرت عمر نے اپنی باری فرموی نیچی اترے غلام کو اوپر بٹھایا جس وقت بیت المقدس کے قریب پہنچے نا تو وہ یہودی کہنے لگے مسلمانوں سے مذاق منع کے اے یہ تمہارا امیر ہے تمہارے امیر سے تو تمہارے امیر کا نوکر سونا ہے اوپر جو خادم بیٹھا تھا تو حضرت عمر تو رکاب پکڑ کے چرے رہے تھے تو وہ مسلمانوں سے کہنے لگے یہ تمہارا امیر ہے تمہارے امیر سے تو تمہارے امیر کا نوکر سونا ہے جب انہوں نے یہ کہا تو مسلمانوں نے دیکھا مسلمانوں نے کہا بھل گئے ہو جو اوپر گھٹا ہے وہ نوکر ہے جو رکاب پکڑ کے چرے یہی ہمارا امیر ہے جو رکاب پکڑ کے چرے رہا ہے یہی ہمارا امیر ہے جب انہوں نے یہ کہا تو ایک دوسرے سے وہ یہودی بولے چلو ایک نشانی پوری ہو گئی ایک نشانی پوری ہو گئی نشانی کیا لکھی تھی تورات کے اندر یہ لکھی تھی کہ جس بندے نے یہ علاقہ پتہ کرنا ہے بیت المقدس کا وہ جس وقت بیت المقدس کے حریر میں داخل ہوگا وہ پیدل ہوگا اب حضرت عمر اس حکمت کو پورا رب نے کہہ سکتایا اگر عدل انصاف پورا نہ ہوتا تو پھر نشانی پوری نہ ہوتی نہ بیت المقدس بطا ہوتا انہوں نے کہا چلو جہنی کیا لکھتا آگے انہوں نے کہا تمہارے امیر کا نام تین حرفوں پہ مشتمل ہے مسلمانوں سے کہا مسلمانوں نے کہا ہاں جی تین حرف ہیں عمر تین حرف ہیں اور انہوں نے پھر کہا درمیان والا حرف میم ہے یہ اگلی نشانی لکھی تھی دور آدمی وہ علمانوں نے کہا ہاں درمیان والا حرف میم ہے عمر قریب آئے انہوں نے قریب جا کے آپ کا جو لباس مبارک تھا اس پہ پیواند گنیں تو پیواند گن کرنا انہوں نے کتابیں والے کی ہتھیار ڈال دی انہوں نے کہا چلو بیت المقدس تمہارا بیت المقدس بغیر لڑائی کے فتح ہو گیا انہوں نے کہا یہ بیت المقدس تمہارا ہے محمد نے کچھ عقیوں کا جو نشانی ہماری کتاب میں لکھی تھی ساری نمارے عمیر میں پائی ہے یہاں لکھا تھا کہ جس وقت وہ بیت المقدس میں آئے گا اس کے کپڑے پہ پیواند لگے ہوں گے تو ان کے کپڑوں پہ پیواند بھی لگے ہوئے ہیں تو اس وقت سے کہا کہ یہ بیت المقدس تمہارا ہے بتاؤ بغیر لڑائی کے بیت المقدس پتہ ہونا یہ اور بات ہے ہمارے یہاں تو سال ہا سال گزر گیا ہم ایک کشمیر نہیں چھڑا سکے صرف سال کے اندر ہمیں یوم جب جب یہ کشمیر کے نام سے ایک دن بنا کر آقا پہ آدھ در کے بیٹھ جاتے ہیں علاقوں کی پتہ کے لیے صرف یہ جردیں کافی نہیں ہوتی اصل مزاج یہ ہونا چاہیے جیسا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کی گئے آئیے بابا صاحب کریمہ کی طرف میں اس بات سے ادھر نکلا تھا کہ مسلمان کے مزاج میں یہ تھا کہ تورات بھی ماننی انہید بھی ماننی ہے ضبور بھی ماننی ہے ایمان قرآن پہ بھی رکھنا ہے آقا پھر یہ کہتے تھے نو مینو بباہ اللہ علینا جو ہم پہ اترا ہم اس کو مانیں گے اللہ نے فرمایا یہ تو کافر بن گئے کافر بن گئے کیوں کیونکہ اللہ کی حکم کے بارے میں کسی کو یہ اختیار نہیں کیا کرے ایک مانے ایک نہ مانے ایسا نہیں ہو سکتا فرمایا سارا مانے نہ پڑھے گا یہ کہتے ہیں جو ہمارے اوپر اترا یہ مانے گے جو تمہارے اوپر اترا وہ نہیں مانے گے ہمارے یفترون یہ قابل ہو گئے وجہ یہ ہے کہ اللہ کی حکم کو سارا ماننا مومن پہ پڑھ لے اب مثال کے طور پر تعداد میں گنتی میں افتلاف ہے کچھ کہتے ہیں قرآن کی 6666 آیات ہیں جو لوگ اتنی آیات اگر کہ کچھ نے کہا کہ اسے کم ہے کچھ نے زیادہ کہا اتنی مان کر میں ایک مثال سے سمجھانا چاہتا ہوں یہ ہے کہ اگر 6666 آیات قرآن کی ہیں کوئی بندہ 6665 مانے اور ایک نہ مانے مسلمان رہ جائے گا کبھی مسلمان نہیں دے گا کیوں اور رب کا آرڈر ہے اللہ نے فرمایا جو کچھ میں نے اٹھا رہا ہے موسیقا